اگلی خبر کروک کرتے ہیں دیکھئے پاکستان بھارت میں دہشتگردی پھیلانے کے خواب دیکھتا ہے لیکن ان دنوں اپنی ہی لگائی آگ میں وہ جل رہا ہے جھلس رہا ہے خیبر پختونخواہ کے قرم زلے میں پچھلے ایک ہفتے سے شیعہ اور سنی مسلم آپس میں خونی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں اب تک قریب پچاس لوگ مارے جا چکے ہیں حالات اتنے خطرناک اور بھینکر ہیں جیسے اسرائیل اور گازہ کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا ویسے لیکن پاکستان آپس میں ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں آپ کو یہ ریپورٹ دیکھنی چاہیے ایک طرف پلوچستان میں گدر مچا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹوپنے کی گگار پر کھڑا ہے تو دوسری طرف خیبر پختونخواہ میں خونی جنگ چل رہی ہے پاکستان میں لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کا لہو بہانے پر طولے ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ کے قرم میں رات کا منظر کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے اور یہ سب پچھلے بدھوار سے چل رہا ہے یہاں قرمزلے میں شیعہ اور سننی خونی جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں دونوں طرف سے چھ دن میں انچاس لوگ مارے جا چکے ہیں دو سو سے زیادہ لوگ گھائل ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی ہے اب پاکستان میں شیعہ اور سننی آمنے سامنے کیوں آئے ہیں اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل پورا ویوات تیس ایکر زمین کے مالکانہ حق کو لے کر ہے زمین قرمزلے کے وہ شہرہ گاؤں کی ہے جس پر دو پریوار کے لوگ اپنا حق جتاتے ہیں پچھلے بدھوار دونوں پریواروں کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تھی اس کے بعد لڑائی دو قبیلوں کے بیچ پھیل گئی پاکستان کے میڈیا کے مطابق سننی سمودائے کو افغان قبیلے کا سمرتن مل رہا ہے جس وجہ سے وہ شیعہ قبیلے پر بھاری پڑ رہے ہیں چھ دن سے خونی جنگ جاری ہے دونوں طرف سے گولی باری کی جاتی ہے ایک دوسرے پر بارود داگا جا رہا ہے حالانکہ پولس نے دونوں سمودائیوں کے بیچ سمجھوتا کرانے کی کوشش کی تھی لیکن نتیجہ سفر رہا لیکن جو منظر قرم میں بن گیا ہے اس کی تلنا گازہ میں تباہی سے کی جانے لگی ہے ریپورٹس کے مطابق فیبر پکتونخواہ کے قرم میں سمینوں کو لے کر آدھا درجن سے زیادہ خونی سنگھر شل رہے ہیں ان میں زیادہ تر پاکستان بننے کے پہلے کہیں ان بیباد کی وجہ لینڈ ریفارمز نہ ہونا ہے یہاں جب بھی کوئی بیباد شروع ہوتا ہے وہ کبیلے کی لڑائی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے لاشیں گرنے کا سلسلہ پرانی کہاوت ہے بویا پیڑ بمول کا تو آن کہاں سے آئیں جب پاکستان میں بیجی نفرت کا بویا ہے تو اس کے نتیجے تو اسے بھگتنے ہی ہوں گے یورو ریپورٹ سی میڈیا سی نیوز